گائز ہم نے لاسٹ جو ہے نا تھا فائنس لیکس کے بارے میں لیکن اس میں ہم نے لاسٹ ایک اپشن جو ہے وہ سکپ کر دیا تھا وہ تھا ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا اگر کوئی ویلیڈیشن کا اپشن اس شیٹ میں موجود ہوگا تب ہی یہ یہاں پہ جو ہے نا ان سیل کو شو کر دے گا ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہے ڈیٹا ویلیڈ کیا ہے کہ آپ فرض کر لیں گے اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا فون کے اندر کو پاسفر لگاتے ہیں تو وہ ٹھیک لگاتے ہیں تو آگے جو ہے نا فون یا لیپ ٹاپ کھل جاتا ہے یعنی اس کی وینڈو بغیرہ اگر آپ غلط لگا دیتے ہیں تو وہ ان ویلیڈ شو کر دیتا ہے اسی طرح اگر آپ کوئی لسٹ بنا لیتے ہیں جس میں آپ نمبر اپوٹ کرتے ہیں دس سے لے کے پچاس تک اگر انہی کے درمین گنتی لکھتے ہیں تو وہ ڈیٹا ویلیڈ ہوگا اور اگر ان سے بار لکھیں گے مثلا ایک دو تین لکھ دیتے ہیں یا ایک سے لکھ کے نو تک گنتی لکھیں گے تو وہ ان ویلیڈ شو کرے گا سو اسی کو آج ہم سمجھیں گے اس ویڈیو میں تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ٹاپ کے پر آنا ہوگا اور یہاں پہ کلک کرنا ہوگا ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یا پھر alt d l کو پریس کر دیں تب بھی یہ آپ کے سامنے ڈیٹا ویلیڈیشن کی جو ڈیٹا ویلیڈیشن کی جو ڈیٹا باکس ہے آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں اوورال یہ سارے اپشن ہیں اس باکس کے اندر جو میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کر رکھے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان سب کو one by one کر کے دیکھیں گے تو اس کو apply کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وہ کرائٹیریا سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ rdl کو پریس کر لیں یہ ڈیٹا باکس سامنے آ جائے گا اس میں any value کوئی value آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے whole number decinal list day time وغیرہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں whole number یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ bit when یا پھر not bit when equal to not equal to ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں تو اپنی مرضی کو مطابق یا پھر requirement کے مطابق کر سکتے ہیں bit when میں رکھتا ہوں اور یہاں پہ جو کھنٹی ہے وہ میں اس طرح type کروں گا 10 سے پیاس کے درمیان type ہونی چاہیے اس کے بعد simple آپ یہاں سے data اٹھا بھی سکتے ہیں یعنی سیل کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ clear کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو apply کریں گے change وہ دوسرے سیل پہ بھی apply ہو جائے گا setting کے حوالے سے تو یہاں پہ میں okay کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں 10 سے اوپر یا پھر 10 کو add کروں تو کوئی error show نہیں ہوتا جیسے میں 9 type کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو alert message وہ یہاں پہ show ہو چکا ہے یہاں پہ آپ پڑ بھی سکتے ہیں سو میں یہاں پہ cancel کر دیتا ہوں اسی طرح guys آپ 50 سے اوپر لکھیں گے تب بھی یہ show کرے گا تو یہاں پہ میں 40 لکھ دوں پھر نہیں کرے گا اسی طرح کوئی بھی اس طرح گنتی type کروں گا یا پھر 900 type کر دیتا ہوں تو دیکھیں message show کر رہا ہے اسی طرح guys آپ decimal کے حوالے سے بھی data کو valid کروا سکتے ہیں یہ criteria میں نے select کر لیا rdl کو press کر دیتا ہوں اور یہاں پہ decimal جو number select کر لیتا ہوں اور یہ ignore blank کا option ہے ظاہر سی بات ہے جو cell blank ہوں گے انہیں ignore کر دے گا اور اب دیکھیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جیسے 2.5 لکھ لیتا ہوں اور یہ ہونی چاہیے جی 3.9 کے درمیان ٹھیک ہے اس کے بعد ok کروں گا اور اگر یہاں پہ میں 2.5 لکھتا ہوں تو دیکھیں کوئی error نہیں ہے اگر یہی پہ 2.1 لکھ دوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ message show کر رہا ہے اس طرح guys آپ text کی length بھی select کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس طرح select کر لیتا ہوں اسے اس کے بعد rdl کو press کر لیتا ہوں اور یہاں پہ text کی length جو ہے وہ show کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں رکھوں گا minimum 3 ہونے چاہیے اور maximum 5 اس کے بعد simple میں کر دوں گا ok اب یہاں پہ دیکھیں a b اگر لکھوں تو error show کر دے گا لیکن اگر میں یہاں پہ a b c type کر دوں تو کوئی نہیں اور اگر یہاں پہ میں یعنی ہنسے جو ہے جیسے میں اپنا نام ہی type کر لیتا ہوں اب جیسے میں enterprise کروں گا تو دیکھیں message یہاں پہ show ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو text کی length ہے 5 سے زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر میں اس طرح کم کر دوں آپ دیکھیں سمی بلکل ٹھیک ہے اور آگے ایک بھی spelling type کروں گا جیسے a b c d e تو ٹھیک رہے گا اور اگر میں اس سے بڑھا دوں رہتا ہے a b c d e یا کچھ بھی ایسا تو دیکھیں error show کر گیا اسی طرح آپ date کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں اور time کے حوالے سے بھی criteria set کر کے اس میں time اور date put کر سکتے ہیں next جانیں گے drop down list کے بارے میں تو اس میں اس طرح میں یوں select کر لیتا ہوں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں date کے حوالے سے اس طرح آپ select کریں اس کے بعد l d l کو press کر لیں اور یہاں پہ date select کریں اور starting date اور ending date یہاں پہ type کرنی ہے اور اسی کے درمیان آپ date وغیرہ type کر کے رکھ سکتے ہیں سو بڑھتے ہیں drop down list کے بارے میں اس طرح آپ کو criteria select کر لیں criteria select کریں گے تو اسی کے اندر یہ کام کرے گا جو باہر سے ال ہوں گے اس میں یہ کام نہیں کرے گا سو l d l کو press کر لیتا ہوں یہاں پہ list بنا لیتا ہوں یہ اور یہاں پہ source آپ بھی type کر سکتا ہوں اسی لئے میں نے یہ دو مرتبہ یہاں پہ لکھ رکھا ہے سو یہاں پہ type کر لیتا ہوں جیسے پاکستان ہے اور simple یہاں پہ کر دوں گا اور یہ دیکھیں اس طرح یہ arrow ہمیں نظر آرہا ہے ساتھ میں تو آپ اس کا یوں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہے اور اس طرح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی data اٹھانا چاہتے ہیں تو simple آپ alt d l کو پریس کریں یہ ڈیلی باکس آجے گا اور یہاں پہ آپ list پک کریں اور یہاں سے آپ یہ data select کر لیں اس کے بعد enter press کر دیں آپ دیکھیں یہ cell جو ہے وہ selected ہو چکے ہیں اس کے بعد ok کریں گے drop down list آپ کے سامنے آجائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کچھ بھی ایسا اور اگر ان میں سے کوئی اگر آپ یوں نام جو ہے وہ delete کر دیتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ blank شو کر رہا ہے اس سے بچنے کے لئے آپ cells کو lock کر لیں کسی دوسری sheets کے اندر یا پھر hide کر دیں sheets کو تو یہ trick کر کے یہاں پہ data loss ہے اس سے بچ سکتے ہیں آپ جانیں گے alert message کے بارے میں جس میں stop warning information وغیرہ رکھ سکتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ جو values ہیں وہ 10 سے 50 کے درمیان لکھوں تو کوئی message نہیں آتا لیکن جیسے ہی میں 50 سے اوپر value type کروں تو اس طرح یہ message ہمارے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ خود کا message یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں مثلا اگر میں یہاں data validation پہ کلک کروں تو alert message کو یہاں پہ چیک کروں پہلے یہ چیک ہو چکا یہاں پہ title رکھ دیتا ہوں جیسے not valid کچھ بھی آپ ایسا لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ message بھی type کر سکتے ہیں سو اس طرح کا message type کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں کا یا پھر stop یا پھر information it's all depend on you میں یہاں stop رکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ اگر میں کوئی value type کرتا ہوں تو دیکھیں اب وہ پہلے message نہیں آرہا بلکہ یہ message آرہا جو میں نے اپنے لی رکھا ہے یہ کافی user friendly ہے اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر مل جاتا ہے input message جیسے آپ کسی cell کے اوپر cursor over کریں گے تو message آپ show ہو جائے گا بس یہ اس کا کام ہے آپ نے sim pere d l کو press کر دینا ہے تو یہاں input message ہے اس کے اندر آپ title لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں information لکھ دیتا ہوں alright اور باقی وہی message نیسے type کر دیتا ہوں کہ requirement ہی کچھ ایسی ہے یہاں پہ تو آپ کچھ بھی یہاں type کر سکتے ہیں سو دیکھیں گائیز یہ میں نے message type کر لیا اس کے بعد simple ok کروں گا آپ درمیان یہ message show کرے گا بلکہ اس طرح تمام کو select کر مجھے type کرنا چاہیے تھا تو میں دوبارہ سے type کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ok کروں گا آپ دیکھیں کسی بھی cell کو select کروں گا تو اس کے اندر information یعنی input message ہمیں show کر رہا ہے اگر آپ اسے clear کرنا چاہتے ہیں اس data validation کو تو آپ اس button پر کلک کریں یا command pass کر دیں جو میں نے یہاں بتائی ہے تو یہاں کر سکتے ہیں alert message کو clear کر سکتے ہیں اور setting جو آپ نے دی ہوگی وہ بھی یہاں سے clear کر سکتے ہیں اس کے وقت ok کر دیں گے تو آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا آپ data type کر سکتے ہیں کوئی message نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو validation لگائی تھی وہ clear ہو چکی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اور option مل جاتے ہیں اس arrow button پر کلک کریں گے تو circle invalid کے درمیان whole number کو لکھے گا یعنی valid کرے گا اس کے بعد اوکی اب یہاں پہ آپ نے اس طرح لگا لینا ہے اس کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں circle invalidator کا اس کے اوپر کلک کریں تو دیکھیں یہ اس طرح اچسی سے اوپر اور چالی سے نیچے جو ہوں گے ان کے اوپر یہ circle شو کر دے گا اور باقیوں کے درمیان شو نہیں کرے گا اسے کیسے clear کرتے ہیں آپ یہاں پہ simple click کر دیں تو یہ clear ہو جاتا ہے so guys یہ تھا data validation تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تم تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کいます więcej rico